آج جو ایک بچے اور باپ کا مقالمہ میری نگاہ میں گزرا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بچہ باپ سے کہتا ہے ابا فلان کے بچے نے کارلے کا شیوز پہنا ہوا ہے فلان کے بچے نے باٹا کا شیوز پہنا ہوا ہے فلان کے بچے نے سرویس کا شیوز پہنا ہوا ہے فلان کے بچے نے سٹیلوں کا شیوز پہنا ہوا ہے ابا جان مجھے بھی باٹا کا شیوز لے کر دیں کار لگا شیوز لے کر دیں تو باپ کہتا ہے بیٹا وہ شیوز پانچ ہزار کا آتا ہے اور جو میں شیوز لے کر دینے لگا ہوں وہ پانچ چو کا آتا ہے یہ بھی پہوں میں پہنا جاتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے وہ بھی وہ ہی کام کرتا ہے جن لوگوں کی حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ پانچ پنچ ہزار والی شیوز لیتی ہیں تو آپ کے باپ کی حرام کی کمائی تھوڑی ہے آپ کا باپ پیسے حلال پیسے جائز پیسے کماتا ہے وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات بچے کو سہن میں ایک نیگریٹیو بات فیلڈ کرتا ہے اسی طرح ایک بچہ کہہ رہا تھا باپ کو کہ اب ہمارے شہر میں ایک دو تین اچھے پکوان سنٹر ہیں ہوتل ہیں جیسے گپ شپ ہے وہاں چائے اور پراتے وغیرہ اچھا مل جاتا ہے اسی طرح دیار مہر ہے اسی طرح ایک اور ہوتل ہے تو فائف سٹار ہوتل ہیں ایک بچے نے کہا اب آپ کسی دن فائف سٹار ہوتل میں کھانا کھانا چاہیے میرا شوق ہے کہ ایک دن وہاں جا کر کھانا کھائیں باپ نے کہا بیٹا وہاں جو لوگ جاتے ہیں جن کی حرام کی کمائی ہوتی ہے لوٹ کا مار ہوتا ہے وہ جاتے ہیں عام آدمی کہاں وہ افورڈ کر سکتا ہے میں یہ آپ سے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خیال ہے آپ کا جتنے لوگ فائف سٹار ہوتل میں جاتے ہیں سب حرام کی کمائی والے ہوتے ہیں جتنے لوگ باڑا اور سرویس کی یا ہائی کوالٹی کمپنیوں کے شیوز پہنتے ہیں برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں ان سب کے بس حرام کا پیسہ ہوتا ہے ہرگس نہیں آپ باپ بچے کو غلط گائی کر رہا تھا باپ بچے کے ذہن میں غلط فیڈ کر رہا تھا وہ اپنی نکامیوں اپنی سستیوں اپنی کمزوریوں کو پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کسی اور پر الیگیشن لگا رہا تھا سچ یہ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس نے میند نہیں کی اس نے درست قدم نہیں اٹھائے اس کی ایکزمپل دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب ہم ہماری شادی ہوئی تھی جنہوں آپ کے دادا نے ہمیں علیدہ کیا تھا کچھ بھی نہیں دیا تھا بلکل ٹھیک ہے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ جن کو والد نے کچھ نہیں دیا تھا کیا مطلب ہے کہ آج وہ کنگال ہیں بہت سارے لوگ کروڑ پتی ہیں اگر آپ کنگال رہ گئے اس میں سب سے فرض تو آپ کا ہے دوست آپ جیسے بہت سارے لوگ جن کو والد نے شادی کے بعد علیدہ کیا تھا آج وہ کروڑ پتی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہندوستان سے آئے تھے لوٹ پٹ کے آئے تھے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اس لئے آج ہم غریب ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ لاکھوں میں اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں عربوں میں کھیلتے ہیں کیا سب کا یہی حال ہے وہ کیسے ہوگئے یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی سستی کمزوری نکامی کو چھپانے کے لیے بلیم گیم کھلتے ہیں دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں خود کرتے نہیں کہتے ہیں کہ ان کی حرام کا مال ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس کو چٹھلائے نہیں جا سکتا دیکھیں کل کی بات ہے میرے پاس ایک دوست میٹھا تھا تو یہی بات ہم کر رہے تھے کہ بہت سارے لڑکے نوجوان ایسے ہیں جو والد کی فوت ہونے کے بعد برابر وراثت ملی ہے برابر وراثت تقسیم ہوئی ہے لیکن ٹھیک دس سال بعد ایک کنگال ہو گیا ایک شہنشاہ ہو گیا یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے اگر آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کے اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ملیں گی کہ والد کی فوت ہونے کے بعد جائدات برابر تقسیم ہوئی کوئی بھائی کنگال ہو گیا کوئی بھائی شہنشاہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اور رزق اہل کے پاس ٹکتا ہے رہتا ہے نہ اہل سے چلا جاتا ہے پانی کو دیکھیں جب بارش آتی ہے اچھی جگہ پر بھی وہیں بارش آتی ہے اور نیچے جگہ پر بھی وہیں بارش آتی ہے ٹیبے پر بھی وہیں بارش آتی ہے لیکن پانی وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے جو گہری جگہ ہوتی ہے دولت بھی ایسی ہے رزق بھی ایسی ہے برکت بھی ایسی ہے ہر جگہ پر برکت برستی ہے رزق آتا ہے لیکن آگر ٹھہٹا اس جگہ پر ہے جو اس جگہ کو بردائش کرنے اس کو سنبھالنے کی جس میں سہلیت ہوتی ہے باقی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے ایک مشہور دانشوار کا یہ کہنا ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے پھر برابر تقسیم کر دی جائے تو ٹھیک پانچ سال بعد جن لوگوں سے دولت لی گئی تھی دولت ان کے پاس دوبارہ جلے جائے گی کیونکہ جو ناہل ہے جس میں سمجھ نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ٹکتی ہے دولت اسی کے پاس ٹکتی ہے جس میں سہلیت ہے جس میں اہلیت ہے آپ اپنی قبلیت اور سہلیت اور ہنر اور علم اور مہارت پر کام کیجئے رزق آپ کے پاس سٹور ہونا شروع ہو جائے گا رزق کی آپ کے پاس بہتات ہونا شروع ہو جائے گی اللہ آپ کے پاک کی رحمتیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی اپنی قبلیت کو بڑھائیے اپنی سہلیت کو بڑھائیے اپنی مہارت کو بڑھائیے محنت کی بات ہے جب تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ محنت سب سے زیادہ محنت مزدور وہ کرتا ہے جو مستری کے ساتھ ہوتا ہے بیلدار کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ محافظہ مستری لیتا ہے ٹھیکے دار لیتا ہے یا بیلدار کے امپر جو ایس ڈی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ لیتا ہے کس بات کی لیتا ہے وہ محنت تو وہ کرتا ہے زیادہ لیکن اس نے اپنی اہلیت اور مہارت کو بڑھایا ہوتا ہے سمارٹ ورک کرتا ہے وہ یہ سارا دن ہارڈ ورک کرتا ہے لیکن اس نے اہلیت اور اپنی قبلیت اور اپنی سہلیت